بھائی آج جس ٹوپک کے اوپر ہم نے ویڈیو بنایا ہے یہ فرس ویڈیو ہے اس چینل پر کچھ پہلیاں ہیں جو کہ 99% لوگ صوف نہیں کر سکتے صرف ایک پرسن لوگ جس پہلی کو صوف کر سکتے ہیں تو بھائی ان ایک پرسن میں میں بھی ہوں تو سات مین کے دیکھیں گے اور سات مین کے یہ پہلی ہم صوف کرتے جائیں گے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے میہو کے پاس ایک گول آتا ہے اس کا ساتھ سامان چوری ہو گئے ہیں یہاں آس پاس کوئی نہیں ہے آپ چل دیا چاہیے مجھے ڈر لگ رہا ہے لیکن میہو کول رکھ کے واپس ہو جاتا ہے لوگکل آنمی میہو لے جا کیوں کیا جبکہ میہو تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے میہو واپس ہو گیا لیکن یہ کیوں سویا ہے اس کا مطلب ضرور کچھ کر بڑا ہے سوچ یہ سوچ یہ لوگکل آنمی اچھا یہ میوز کو کول کر کے کہتی ہے کہ میرے بارس چوری ہو گیا ہے اس میں پیسے تھے موبائل فون اور کچھ ڈاکومیٹس تھے آس پاس کوئی نہیں ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بارس میں سے پیسے اچھا یہ جھوٹ بڑ رہی ہے اس نے یہ کہا تھا کہ میرا موبائل فون بھی چوری ہو گیا ہے لیکن اس نے اپنے موبائل فون سے کول کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں آئی تنگ یہی ہے سٹی میں ایک بہت بڑا ہیککر آ گیا تھا ایک دن اس نے ایک ٹرافک سگنل کو ہیک کر دیا میوز کے کول کرتے ہی ہیکر آدھی میوز کو تین پچھر سینڈ کرتا ہے ان میں سے ایک ٹرافک سگنل کو اس ہیکر نے ہیک کیا ہوا ہے سوچکر آرمی کیا آپ تینوں سگنل کو جہاں سے بتا سکتے ہیں وہ کونسا سگنل ہے جسے ہیکر نے ہیک کیا ہوگا اچھا اے بی سی ان میں سے کونسا ہیک ہوا ہے بی اور سی میں اب یہ جلدی بول کر سبے پنوے لکتا ہے بی اور سی میں کوئی گاڑی نہیں ہے کوئی ٹرافک نہیں ہے تو ہیکر نے مجھے لگتا ہے کہ اے ہیک کیا ہے جس میں ٹرافک بھی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا سینڈل ہائک ہو گیا ہے دو داریشن کے سینڈلز ایک کی ٹائم پہ گرین ہو گئے ہیں ایسا کیسے پوسیبل ہے نہ تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے لوجک چینج ہوا جواب تو سائی نکلا اپنے ہو کیا ہے اپنے کو صرف پانی نکال ہے پانٹی اور ببی تعلہ پہ پش پکڑنے جاتے ہیں دونوں ملکر ایک منٹ میں چھے فش پکڑتے ہیں ایک منٹ میں چھے فش یہ ہے تو فش فام میں آگئے ہیں سمندر میں نہیں اور پانچ منٹ میں تھرٹی فش political army اب سمجھئے اگر ببنی پانچ منٹ کے لے کہی چلا جاتا ہے تو اکیلے بنتی پانچ منٹ میں کتنی فش پکڑ پائے گا یہ دونوں پانچ منٹ میں تھرٹی فش پکڑتے ہیں تو ابھی ایک ان میں سے چلا گیا ہے تو ایک بندہ رہ گیا یہ پانچ منٹ میں کتنا فش پکڑے گا پانچ منٹ میں دونوں کا کیا تو ڈبل کیا سٹ ہو گئے لیکن یہ اتنا سیمپل تو نہیں ہوگا ان کے ہاگ میں دونوں کے پاس ایک فلائی ہے تو جب ایک پکڑتا ہے دوسرا بیٹھا ہوا ہے دوسرا جب پکڑنے لگتا ہے تو وہ پہلے والا بیٹھا ہوتا ہے پانچ منٹ میں بھی تیس ہی ہوں گے دھیان سے دیکھئے بنتی اور ببلی دونوں ایک ہی کاٹے سے فش پکڑ رہے ہیں جب بنتی فش پکڑ رہا تھا تو ببلی آرام سے انجوائی کر رہا تھا اور جب ببلی فش پکڑ رہا تھا تو بلیٹھا آرام سے انجوائی کر رہا تھا مطلب اگر ایک چلا بھی جائے تو دوسرا 5 منٹ میں ترٹی فش ہی پکڑ گا او بھائی بگ برے اپنے کا نوالک ست کمال کا ہے ابھی آگے تاo ف آنے والے ہیں میہو ٹرین میں ٹرائیول کر رہا تھا اور ٹرین سیشن پر رکھی ہوئے تھیں تب ایک اچانک ایک چھوٹ ایک لیڑی کا اتبائیٹ کر بھاگ جاتا ہے میہو تورانت اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن بک سٹال کے پاسا کچھون کا ہے وہ جاتا ہے چکلارمی کیا آپ اس سین کو دھیان سے دیکھے بتا سکتے ہیں چور کہاں چھوپا ہوا ہے اچھے سے سوچئے لو چکلارمی ان تینوں میں سے ایک چور ہے یہ انکل تو نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اپنے شوپ میں بیٹھا ہے اور ان دونوں میں سے ایک ہے چور پکٹ لیا پکٹ لیا بھائی چور کو یہ بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ٹو اس کے ہاتھ میں جو نیوز پیپر ہے اس بندے نے نیوز پیپر ہی اُلٹا پکڑا ہے پاک کیا کنٹا بنے گا رہے تو یہ دوسرے والے بندے کو دیکھئے یہ اُلٹا نیوز پیپر پڑ رہا ہے مطلب اس نے گائی گائی میں نیوز پیپر اُلٹا پکڑ لیا آگے بڑھتے ہیں یہ تو بہت سیمپل ہے آرمی کیاپ میں ایک جاسوس گوش آتا ہے یہ بات کرنل سکسے نہ کو پتا چل جاتی ہے لیکن وہ جاسوس نے اپنے کپڑوں کے اندر بم لگا رہا تھا اچھا پتا چل جاتی ہے یہ بات اگر جاسوس کو زرہ سا بھی لگا کہ وہ پکڑے جانا والا ہے تو وہ بلاس کر سکتا ہے کمال سکسے نہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کی کونسا آرمی مین جاسوس ہے بم رکھا ہے بھائی بم کی بات ہے یہاں پہ وہ آرمی کیم کے تینوں سی سی سیڈی پہ فوٹیجز کو دھیان سے دیکھتے ہیں تو انہیں ایک بندے پر ڈاؤٹ آتا ہے روچ کر آرمی کیا پھر تینوں فوٹیجز کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں وہ کونسا آدمی ہے جس پہ کنل سکسے نہ کو ڈاؤٹ آیا سوچے سوچے ان میں سے وہ کونسا ہے جس کے پاس بم ہے کپڑوں کے اندر بم چھپا کے لائیا ہے بھائی یہ تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کسی آرمی والے کا چال پا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے پچھا بھائی یہ ایک بندے نے جو بیج والا ایک بندہ ہے اس نے برک نہیں بینا ہے بس یہی چینجگ ہے مجھے لگتا یہی ہے on duty آرمی میں اپنی کیپ تو اتار سکتا ہے لیکن جھٹ اوپن نہیں رکھ سکتا اور اس کے شوز کی لیز بھی دیکھئے پوری کھول ہوئی ہے ایسا کیسے پوسیبل ہے یہی نکلا بھائی یہی نکلا لیکن لیز تک ہم لوگوں نے نہیں دیکھا لیکن بندہ ہم نے صحیح پکڑا دو پرینڈز لگی میں سویم کرنے جاتے ہیں ایک لیفٹ ڈیریکشن میں سویم کرنے لگتا ہے اور ایک رائٹ ڈیریکشن میں ایک لیفٹ میں ایک رائٹ دونوں کو دھیان سے اوبزرگ کرو اور مجھے بتاؤ کون پاس سویم کرے گا اے یا بی مجھے تو سویم کرنا آتا دی جائی ہے تو میں کس طرح بتاؤں گا مجھے لگ رہا ہے پانی کا روح آپ دیکھیں پانی اے جس طرف تیر رہا ہے اسی طرح پانی جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس طرح پانی جائے گا وہ بندہ زیادہ تیر سویم کرے گا اے ہے ابھی اے والا پانی کی دیریکشن میں سویم کر رہا ہے بس بھائی بس سمجھ گئے کیونکہ بھی پانی کے اُلٹے دیریکشن میں سویم کر رہا ہے اس کی سپیٹ کم ہو جائے گی مطلب اے کی سپیٹ زیادہ ہوگی تو یہ گیم آسان نہیں تھا اس پہلی کو 99% لوگ سوش نہیں کر سکتے صرف ایک پرسن کر سکتے ان میں سے آپ کا بھائی بھی ہے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا پارٹ ٹو چاہیے تو کامن کر کے بتانا ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی